اب ایک بار پھر سے لیے چلتے ہیں جمو کشمیر کے ویدھان سبا میں جہاں پر اس وقت کارواحی جاری ہے آج ہماری درمیان ہے 57 ایسے مہام حسیت جن میں سابتا اس ملک کے صدق وزیراعظم سٹیکر اور پھر جمو کشمیر سے جڑے ہوئے ہمارے سابتا گورنر جمو کشمیر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی باشندہ اس لسٹ میں نہ ہو ہر مذہب ہر کپکے سے بلکہ شاید یہ آخری بار ایسا لسٹ ہوگا کیونکہ اس کے بعد جمو کشمیر کا وہ حصہ ہمارے ساتھ رہا نہیں جس کے حوالے سے یہاں پر ایکس ایمیل ایز ایمیل سیز جو ہیں گینے گئے لڑا پر کر گئے ان کے بھی نمائندے آج اس لسٹ میں ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا ذکر یہاں شاید ہوگا نہیں کیونکہ اب وہ ہمارے حصے میں رہے ہیں اب جب یہ لسٹ ہمارے سامنے آئے اور آپ نے صحیح کہا ہر کسی کے بارے میں ہم یہاں پر ذکر کر نہیں سکتے میں پھر اپنی جگہ سوچنے لگا کہ کس کے بارے میں بات کروں اور کس کے بارے میں نہیں تو سوچا چلیے میں ان کا ذکر کروں گا جن کو میں جانتا تھا یا جن کے ساتھ میں نے کام کیا تو جب لسٹ دیکھا پڑنا شروع کیا تو پھر 45 ایسے نام سامنے آئے جن کو میں ذاتی طور یا تو جانتا تھا یا جن کے ساتھ میں نے کام کیا تو پھر وہ بھی ممکن نہیں ہوا تو آپ کی طرح اور ریڈر او ڈی اوپوزیشن کی طرح میں دو تین جو اہم سکسیات ہیں ان کے بارے میں سکر کر کے پھر باقی جو ہے اوگرال جو بچوری ریفرنسز ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں ہمارے صاحب کا وزیر صاحب کا صدر صاحب کا وزیر صاحب ان کی زندگی کے طرف ہم دیکھیں تو بہت کچھ سیکھنے کا مجھتا ہے شاید سب سے بڑی سبق ان کے اس بائی ویٹا سے اگر ہم سیکھیں تو یہ کہ محنت کرو اپنی ذمہ دارین کے ساتھ وفا کرو ترقی کرنے سے آپ کو کوئی لوک نہیں سکتا آپ کو اپنا حق جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے مل ہی جائے گا کوئی پیرشیوٹ کے ذریعے پرنو مفرجی صاحب سیاستدان نہیں بنے کوئی بار فادرز کے استعمال نہیں ہوئے محنت کی جو جو ان کو ذمہ داریاں سانپی گئیں ان کے ساتھ وفا کیا اور آگے بڑھتے گئے شروعات میں ڈپٹی منسٹر کی بڑھتے گئے ڈپٹی منسٹر کے بعد منسٹر آف سٹیٹ بڑھتے گئے منسٹر آف سٹیٹ کے بعد منسٹر آف سٹیٹ نہیں رہتے انڈیپنڈنٹ چارج میں پھر کیابنٹ کے منسٹر بڑھتے گئے پھر کیابنٹ کے منسٹروں میں سب سے اہم جو منسٹریاں مانی راتی ہیں ڈیفنس فائنس مو انڈیو انڈیو دو ان چار میں سے تین پہ انہوں نے کام ڈیفنس کے منسٹر رہے ہیں ڈیفنس کے منسٹر رہے ہیں اور فائنس کے منسٹر رہے ہیں اور اس کی بات اس ملک میں سب سے بڑا جو عوضہ ہے وہ صدر کا ہے پیزیڈنٹ اوز ریپبلی کو دے گیا انہوں نے اپنا کریئر وہاں سے ختم کیا اور اس میں بھی بار بار انہوں نے اس بات کا صدود دیا کہ جس عوضہ پہ وہ ہوں گے اس عوضہ کے ساتھ وہ وفا کرے گئے تو عوضہ چودھاں کے انتخابات کے دورانے قرآن مخرجی صاحب صدر تھی UPA کی حکومت میں پاکستان اور پاکستان کو لے کے جمہو کشمیر کے متعلق رشتے خراب رہے ہیں ان کو حنیشہ صدھارنے کی کوشش کی ان کو درست کرنے کی کوشش کی وہ پہلے اس ملک کے ایسے لیڈر ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ لاہور بس لیٹے گئے پہلی لاہور بس سردسنوں نے شروع کی لیکن اس دوران وہ منارے پاکستان بھی گئے جو ایک ہندوستان کے لیڈر کے لیے وہاں جانا اور منارے پاکستان پہ وہاں پہ حاضری لینا یہ کوئی معمولی بات ہے پھر سڑھا پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑھوسی بدل نہیں سکتے ہیں آج سے شاید ہی کوئی اس طرح کی بات کرے گا بار بار جب حالات یہاں پھراب ہوئے انہوں نے یہی کہاں کہ بادشیر کے ذریعے ہی مسے حل کیے جا سکتے ہیں اس کے علامات اچھا رہا نہیں دوستی کا ہاتھ رہاتے رہیں اس بات کے باوجود کہ اس لیے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے جب امو کشویر کے مسے کے والے سے بات کی تو کہا کہ انسانیت جمہوریت کشویر ہے جب امو کشویر کے ہر پار کے لوگ ان کو دوبارہ جھوڑنے کے لیے یہاں رستے کھولیں جن کو بدقسمتی سے دوبارہ پھر بند کیا تھا ان کی کوشش تھی کہ لوگ ملیں سیول سوسائٹی آپس میں ملیں ایک ایک پرسنل رشتے قائم آج کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دور رکھنے کی کوشش کی جائے کہ ہم نہ ہی ملیں تو بہتر ہے میں تو مان کے چلتا ہوں کہ اگر تو آج پائی صاحب کے دکھائے ہوئے رستے پہ ہم نے جمہو کشویر سے ساتھ سلوک کیا ہوتا تو آج ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو حال ہے لیکن چلیں وہ نہیں رہے ان کا دکھایا ہوا رستہ یاد نہیں رہا انہوں نے جو نقشہ ایک ہمیں چھوڑ کی دیا تھا اس مقشے کو ہم نے چھوڑ دیا کیا کریں تاریدامی صاحب نے باج پائی صاحب کے بارے میں جب زکر کیا تو اسیمیڈی کے ریزیوشن کے حالے سے بات کی لیکن یا تو بھول میں بتانا یا پھر بتانا مناسب نہیں سمجھا یہ صحیح ہے کہ باج پائی صاحب کی حکومت نے اس وقت اس ریزیوشن کو واپس دے جا لیکن شاید اس کے بعد باج پائی صاحب کو اس بات کا احساس ہی ہوا کہ جلدبازی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی کابنہ کے ایک وزیر کو پھر نومنیٹ کیا یہاں کی حکومت کے ساتھ اس پر باتچیت اور ڈائلوگ شروع کرنے کی تھی مرغوم ایون جیٹی صاحب اگر میری یاد آج صحیح ہے اس وقت لوگینسٹر کے اور لوگینسٹر کی حیثیت سے باج پائی صاحب نے نومنیٹ کیا یہاں کی حکومت کے ساتھ ایک ڈائلوگ پروسیس اس ریزیوشن کو لے کے لیکن اس وقت اس کے بعد حکومت رہی نہیں حالات بدر گئے اور جو ہوا لیکن جمعو کشمیر کو لے کے باج پائی صاحب کے جو رہارے تھے ان سے شاید اقتلاف کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا سونا چینلزی صاحب وہ سپیکر تھے جب میں ہاؤس پر ننبر تھا اور مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد نیوکلیئر بیل کو لے کے جب لیٹ پارٹیز الائنس چھوڑ کے چلے گئے اس وقت اپنی پارٹی کے طرف سے بہت دباؤ تھا ان کے اوپر کہ وہ سپیکر بھی چھوڑ کے اپنی پارٹی کے ساتھ جو جائے لیکن بلکل مجھے اچھی طرح سے یاد موجود تھا انہوں نے یہ کہا کہا میں سپیکر نہیں ہوں میں لوگ سبھا کا سپیکر لوگ سبھا یہ تیہ کرے گی کہ میں سپیکر رہوں یا نہ رہوں سپیکر یہ تیہ نہیں کرے گی کہ میں سپیکر رہوں یا نہ اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی پارلیمنٹ میں آئے نہیں اس بات کے باوجود جیسے ہمارے ساتھی نے ہمیں یاد دلایا کانگریس ان کو سیل دینے کے لئے تیہات میں کہا تھا کہ آپ آئیے جس بھی سیل سے آپ لڑنا چاہے ہم آپ کو پارلیمنٹ میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میری پارٹی نے ضرور میرے ساتھ رشتہ توڑا ہوگا لیکن میں نے اپنا رشتہ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں توڑا ہے میں نے جتنا وقت پارلیمنٹ میں گزارنا تھا میں نے گزارا ایک مسائل آج کے دن میں تو ہمیں بھگر میں تو وقت نہیں لگتا اب ابھی تو الیکشن سے نکلتے آئے ہیں ہم ایسے کونسی ایسی پارٹی ہے جس نے آیا رام نیا رام کا سلسلہ نہیں دیکھا کل ٹکٹ کل ٹکٹ ملنے پہ دوسرے سے ناراض کل ٹکٹ نہ ملنے پہ اپنی پارٹی سے ناراض کل ٹکٹ کل ٹکٹ کل ٹکٹ کل ٹکٹ کل ٹکٹ سیاست اصول بہت ضروری ملنے پہ کل ٹکٹ بہت ڈوڑن کرتا بہت ملنے پہ چین ڈوڑن کرتا ڈوڑن کرتا مجھے سیاست میں 25-26 سال ہوگا جس میں سے 19-20 سال تو میں نے دوینڈر کے ساتھ ہوگا ہے ناشنل کانفرنس کا صدر بنا 2002 میں تو دوینڈر میرے ساتھ دیری ایڈوائزر کے طور پر آئے ایڈوائزر کے طور پر میرے ساتھ آیا جب مجھے منسٹری میں تقدیلیاں کرنی پڑھیں وہ تک نہیں کیا کنزیم کی ذمہ داری دی میں نے ان کو اور جب تک نیشنل کانفرنس میں رہے اپنے کنزیم کی ذمہ داری سنبھالی منس کرنے میں وہ کمی کمی نہیں رکھتے آپ لوگ دوان آپ کے ساتھ آنے کے بعد جہاں جہاں آپ نے ذمہ داری دی کہیں ہمارچل میں کہیں خنجاب میں کہیں اور جس مورچے پہ کھڑے کیے وہاں پہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو تمہایا شروعہ پہ ان کی ویسی لیتے والد صاحب ان کے انجینئر بزنس سے ان کا لینا دینا تھا نہیں ایک مانوٹی کے وہ سروس سٹیشن کام کو گنداری ڈال ڈھوگرہ صاحب نے ڈزام کر کے دیا اور اس میں بھی دمینتر کبھی بھولا نہیں جمعوں میں بہت سارے وہاں گھول چکر بنے ہو لیکن صرف ایک جمعوں میں ایسا گھول چکر ہے جو سال کے بارہ مہینے اس کی گھاس کی کٹائی ہوتی ہے وہاں پھول لگے ہوتے ہیں وہاں مورتی ہوتی ہے وہ ہے گھٹاری ڈال ڈھوگرہ صاحب کا جو چوک ہے گاندینگر کے پیچھے ہوتی ہے کیوں گھر اس کو سنبھالنے کی ذیمہ داری ڈھوگرہ نے خود دی ہے جب ان کو وہ ملا تھا ورکشاپ ہے بڑے گھروں کے لوگ بڑے گھروں کے بیٹے جو ہر اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں ہے لیکن دنگر ایسا تھا کام سیکھنے کے لیے خود ڈالگیاں پہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب کشمیر میں جو آج بھی یاد کرتے ہیں جب وہ گاڑی وہاں لیتے تھے دھونے کے لیے دھوندر کے ہاتھ میں پائپ وہ خود گاڑی دھوتا تھا سیکھنے کے لیے کہ یہ کرنا تیسے ہے تب لاکھے اس کی اتنی بڑی محرورتی کی وہ ایمپائر بنے میں نے جیسے کہا 25 سال ہو گئے مجھے سیاست بہت ساکھیوں کو بنے آتے جاتے ہوئے دیکھا سکیکر صاحب لیکن اگر مجھے ایک ساکھی کے جانے کا زادی طور آج تک افسوس رہا وہ دھوندر کے جانے کا رہا آئیے اور مجھے افسوس اس بہت ساکھا ہے کہ پتا نہیں تھا کہ وہ اتنے بیمار ہیں ایلیکشن میں کچھ ترکھی باتیں ہوتی ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اتنے بیمار ہیں میں شاید رشتوں کو سوڑھائیں کہ تھوڑی سی کوشش کر لیتا یہی موقع رکھا کہ ہم ان کو سردھانجلی پیش کریں ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراکھنا کریں اس لیے میں نے باقی تمام جنہو کشمیر کے جو سیاستدان اور جو باقی لیڈر رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف میں نے یہاں دیگنگر کا ذکر کیا ایک کیونکہ سٹنگ نمبر رہے ہیں اور دوسرا کیونکہ بیعتی بیت جاتی طور پر مجھے کچھ چیزوں کا افسوس ہے جو افسوس ہی رہے گا لیکن اس لسٹ میں ففٹی سیون جو ہمارے سینئر میگرز اور آنڈوگر میمبرز ہیں انہیں سب ایسے کہیں نہ کہیں ہماری لیے مثال کائن کی اور میں چاہوں گا کہ ہم ان بائیو بیٹا کو پڑھیں انہیں یاد کریں اور کوشش کریں کہ انہوں نے جس طرح اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفا کیا لوگوں کی خدمت کی اور کوششیر کی بہتری کے لیے سوچا ہم بھی کچھ سیکھیں کیونکہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے آج ہم ان کے لیے اوہ بچوری ریفرنسز کریں کس کو معلوم ہے کل یہاں پونک بیٹھ کے ہمارے لیے اوہ بچوری ریفرنسز جو ہے کی تقریب یہاں کر رہا ہو جب بھی ہم کچھ کریں ہمیں کہیں نہ کہیں دماغ میں صرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کل کو جب جمہو کشویر کے اسیمبلی میں ہمارے حوالے سے ہمارے لیے بات کریں گے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اچھا کرنا چاہیے تاکہ جب ہمارا وہاں پہ ذکر ہو جو ہمارے حق میں وہاں بولنے کے لیے کھڑ ہو ان کے پاس کچھ بولنے کے لیے رہے اگر یہی ہم سوچ کے اپنا یہاں اپنے کام کو انجام دیں تو مجھے لگتا ہے ہم اس ہاؤس کے ساتھ اپنے بوچوں کے ساتھ جمہو کشری کے لوگوں کے ساتھ ان خصوص ان جن کے جن کو آج حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہاں صحیح معنے میں وفا کر پائیں گے تو اس لئے سپیکر صاحب آپ کے طرف سے جو ابھیچوری ریفرنسز موک کیے گئے ہیں میں آج آپ کی آواز سے ساتھ اپنی آواز جوڑتا ہوں میں اللہ تعالی سے دور کہا ہوں کہ ان کو جنت میں اللہ مقام حاصل ہو ان کی آتنوں کو شانتی ملے اور ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھنے کا نوکہ ملے بہت بہت شکریہ اگر اب میں آنے اگر ان کو